حضور نے فرمایا میرے غلامانو مولد دیو جبریل نے کہا نہیں جی اللہ کا حکم ہے ابھی چلیے حضور نے حضرت بلال نو فرمایا ازان دے دیو بے وقت ازان دا حضرت بلال دا مطلب ایسی بھی سارے جمع ہو جاؤ جدو گال سونا نہ لی صحابہ جدو آگا ہے حضور نے فرمایا کہ چلیے جی بنو قرائزہ کی طرف ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور اجت سمان بھی نہیں ہوتا رہا حضور اجت روٹی بھی راج کی نہیں کھا دی کدھر لے جاڑا نے دوبارا ایک صحابی نے بھی نہیں کیا انہوں نے کہا چلیے پھر چلیے جدو صحابہ چل پہنا پھر منظر کی بنیا جبریل نے جدو دیکھا اب طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو اکبال کہا صدیوں منتظر رہیا ایک قوم منو سلوہ کھا کے گھروں نہ نکڑی ایک جنگ لڑ کے آئے حجے سمان نہیں رکھا پھر چلیے اکبال کہا تھا اب طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو آجی صدیوں منتظر رہیا آسمانی کھانے کھا کے گھروں نہ نکڑے اے پیٹ تے پتھر بن کے آجے واپس آئے تھے پھر چلیے یہ غازی یہ تیرے پر اصرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوکِ خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو عجب چیز ہے لذتِ عاشنائی اور شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی اگلی گال جیڈی نہ باؤں ڈاڈی جبریل نے عرض کی تے حضور ہے تو اڈے غلام چل پہے کسے صحابی نے مڑ کی بھی نہ ویکھیا نے کہا حضور کا حکم ہے چلیے جدو صحابت ہے منظر جبریل نے ویکھیا نا تے عرض کی تی لنو دادِ انہا ایٹ بیٹھا ہے جیو کی طالبِ لم مظافر و بائی دی صرفِ صغیر سناوے من دادا یو دادِو لنو دادِ انہا عرض کی تی حضور توارے غلام چل پہنا بس چلنا یہ نہ دا کام سی انہتے جان تو پہلے ایسی سارے کلے علا دے ہوں گے انکار کے کلے فرشتیں یہ لانے اینا دیا چولاں فرشتیں نہیں یہ لانے ہیں تُسی صرف پرچی لے کے چل پہو میں تو انہوں سچی گل کر رہا ہوں ہاں بلکل چلنا تُسی یہ فرشتیں آ جانا ہیں فرشتیں آ جانا ہیں میں سوارنا صحیح گل کر رہے ہیں فرشتیں آ جانا ہیں اسلام کانڈا نہیں لگن دیندہ ہے پکی بات بدرج بلا کے اسلام نے چھڑ دیتا بھئی شہید ہوندی رہو یا تو صحابہ چل پہو نہ کہا حکم تو دے ہو جی گوڑے سمندرہ کی بھی سٹ دے کسی نے بھی نہیں کیا حضور اٹھ تلوارا ناوی ہزار بندے نہ لڑے آ جانا آج کہیں چونکے ایسے چونکے 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 اقبال قلندر الہوری بڑی گل کی تھی اقبال کہنا ہے جمالِ عشق و مستی نئے نوازی اور جلالِ عشق و مستی بے نیازی اور کمالِ عشق و مستی زرفِ حیدر اور زوالِ عشق و مستی حرفِ رازی اقبال کہنا ہے کہ جس بندے نے اپنا عشق و مستی برباد کرنا اور چونکے ایسے تھا تو چونکے ایسے تھا تو پھر چونکے ایسے تھا اقبال کہنا ہے کمالِ عشق و مستی زرفِ حیدر کہ حضور تھی تھک مبارک لینڈ واسطے دوڑ رہے ہیں توجہ ہو جڑی میں گلی کر کہ حضور فرمان ام ہو یا علی فرمان علی اے میرا ناہ لکھا مٹا دے ہو اتراز ہو گیا کہ اقبال کہنا ہے کمالِ عشق و مستی زرفِ حیدر کہ علیِ مرتضی کیا جی تھک مبارک لینڈ واسطے ایک دوسرے ناہ اسی علجتے سک دیا لیکن آپ دا لکھے ہو یا نا علی نہیں مٹا سک دا اے بات اقبال کہنا دا اے کمالِ عشق و مستی اور جڑا جلالِ عشق و مستی بے نیازی اوہ بے نیازی کیڑی انہیں ہاتھے تو کٹے حضرتِ عبی بن زہد دا پھر پچھتا سی میں کونہ پھر میں تو کونہ پھر اے تو کٹے اے تو کٹے ایتھے تک پہلا بازو کٹ دیتا ہارواری پچھتا سی میں کونہ میں تو کونے پھر پچھتا سی اتشادو انہ محمد الرسول تو گوائی دینا کہ محمد اللہ سرمایا ہاں میں دینا پھر انہیں اے بازو کٹنا شروع کی تا قطعو ازون اے تو کٹے آ پھر اے تو سارا کٹن دو بعد ایک ایک کٹن پچھتا سی میں کونے تو کونے پھر انہیں پاؤں کٹنا شروع کی تا وہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے کٹیا پھر پچھتا سی میں کونے تو کونے پھر پچھتا سی حضور کونے اللہ کے رسول ہیں اے تو تک ہتا کتا یدائے من المن کے بہن ورجلائے من الورکہن ہاتھ کٹتے ہیں کٹتے ہیں اے تو تک لے آیا پاؤں کٹتے ہیں کٹتے ہیں اے تو سرینہ تک لے آیا سمہرکہ بن نار پھر آپ دا اتنا جسم بچے تھے آگے چنے سوٹ دیتے ہیں آج ختم نبوت پر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ نرم بات کرو مرزائیوں کے بارے میں بھی نرم بات کرو اور مرزائیہ نے اتنے عوضیں بٹھا کے تم مسجدوں کے سپیکر اتار رہے ہیں اے مرزائیہ نے چورتر دا بدلہ لیا اے مت سمجھو کہ اے میں کوئی اتر گیا تھا اے میں کوئی یہ چورتر وے وہ جاگ دے رہے جاگ دے رہے جاگ دے رہے جاگ دے رہے جب وقت آیا مرزائیہ اپنا کام بنا لیا تا پھر ہونا بہن براوی کوا لیا مرزائی بہن برا میں آکھا مرزائی تا پیر میرے لی شاد درد کتے دے برابر بھی نہیں یہ میں اپنی ذمہ داری پر بات کر رہا ہوں آپ کی مسجد کی ذمہ داری پر بات نہیں کر رہا آپ پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں میں مولی خادم حسین رزی مجھے کہتے ہیں آج میں یہ کہہ رہا ہوں آج میں یہ کہہ رہا ہوں آج حضور کی شان وراہ الورا صدیان بعد پیر میرے لی شاد دی شان وراہ الورا پیر میرے لی شاد درد جڑا لنگر کھانے دیا بوٹیاں کھانا آنا کتہ سمجھ آئی اووی برزائیہ نارو افضلو آلہ ہے اس واسطے کہ وہ کتہ ہڈیاں کھا کے بھی حضور کے خاتم النبی جیل ہونے کا منکر نہیں ہے موسیقی